اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم اپوائزنٹری بائی ویلیم بلے کو ڈسکس کریں گے یہ جو پویم ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں لکھی گئی ہے جو کہ اپنے دل میں کچھ غصہ رکھتے ہیں اپنے دل میں اگر کسی کے بارے میں ناراض کی ہے اس کو اپنے دل میں رکھتے ہیں بیان نہیں کرتے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے وقت گزارنے کے بعد وہ جو غصہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ ایک زہریلا درخت بن جاتا ہے تو چلیں اب ہم پڑھتے ہیں رات کا مطلب ہوتا ہے غصہ میں اپنے دشمن کے ساتھ ناراض تھا میں نے اس کو نہیں بتایا اور میرا غصہ جو تھا وہ بڑھتا گیا اور میں نے اس کو غصہ کو پروان چڑھایا پانی دیا اس کو دن اور رات اپنے آنسوں کے ساتھ اور میں نے اس کو روشنی مہیا کی مسکراہتوں کے ساتھ اور ایک بڑی بے ایمان قسم کی چالاکیوں کے ساتھ میں نے اس کو روشنی مہیا کی اور مسکراہتوں کے ساتھ یعنی ان لائنوں کا یہ مطلب ہے کہ جو پوئٹ ہے نا وہ اپنے دشمن کے ساتھ ناراض ہے اور اس ناراضگی کو اس نے بیان نہیں کیا اور اس ناراضگی کو اس نے دل میں رکھا ہوا ہے اور اس ناراضگی کو اس نے ابھی تک ختم نہیں کیا تو یہاں آپ دیکھیں کہ کتنے یہ برے نتیجے نکلتے ہیں جب آپ اپنی ناراضگی کو دل میں رکھتے ہیں اور اس کو ختم نہیں کرتے اور یہی نتیجے ہماری رشتوں کو کمزور بھی بنا دیتے ہیں اور ہماری دوستی کو بھی ختم کر سکتے ہیں چلیں اب ہم آگے پڑھتے ہیں اچھا وہ جو اب غصہ ہے نا دل کے اندر پوئٹ کا اس غصے سے ایک دراخت بن گیا ہے اور اس دراخت نے ایک سیب دیا ہے سیب اب اوگ آیا ہے اور میرا جو دشمن ہے نا اس نے اس سیب کو دیکھا ہے چمکتے ہوئے اور جب اس نے سیب کو دیکھا ہے تو وہ دشمن یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے یہ سیب تو میرا ہے مجھے اس کو کھا لینا چاہیے اصل میں یہ کوئی دراخت ہے ہی نہیں اصل میں وہ میٹفوریکلی سمبولیکلی بات کر رہا ہے کہ میرا غصہ اتنا بڑھ گیا کہ اب میں پورا تیار تھا اپنے دشمن کو مارنے کے لیے پورا تیار تھا اس کو قتل کرنے کے لیے اور میرا جو دشمن تھا وہ باغ کے اندر آیا چوری چھپے اور رات نے اس ٹائم ہر طرف سے اندھیرہ جو تھا وہ چھایا ہوا تھا مطلب رات نے اپنے کالے پر بکھیرے ہوئے تھے پوری دنیا کے اوپر اچھا اوپر والی لائن میں ویل کورڈ ہے ویل اصل میں کور کو کہتے ہیں یہ عورتوں کا جو بھرکہ ہوتا ہے پردہ ہوتا ہے نکاب ہوتا ہے اس کو ویل کہتے ہیں سبح کے ٹائم میں بڑا خوش ہوا یہ دیکھ کر میرا جو دشمن ہے وہ لیٹا ہوا ہے دراخ کے نیچے آوٹ سٹریج کا مطلب ہوتا ہے سپریڈ ایکسٹینڈ پھیلا ہوا تو یہاں پر پویڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ بڑا خوش ہوا کہ اس کا جو دشمن تھا نا وہ دراخ کے نیچے لیٹا ہوا ہے اور وہاں پر وہ مرا ہوا ہے یعنی اس کا غصہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے آخر کار پویڈ نے اپنے دشمن کو مار ہی ڈالا سمری کر لیتے ہیں پویڈ جو تھا وہ اپنے دوست کے ساتھ کافی ناراض تھا اور اس کو تو بتا دیا کہ میں ناراض ہوں لیکن اپنے دشمن کو نہیں بتایا اپنے غصے کے بارے میں اس کا جو غصہ تھا وہ اس کے دل میں پڑھتا رہا آخر کار وہاں پر ایک سیب ہو گیا اس کے دشمن نے اس سیب کو کھایا اور وہ مر گیا اس پوری پویم کا یہی میسیج تھا کہ اگر آپ کسی دوست کے ساتھ ناراض ہیں اپنے بھائی کے ساتھ ناراض ہیں تو اپنے ناراضگی کو ایکسچینج کریں اپنی جو ناراضگی ہے وہ بتائیں آپ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے ہارٹ ورڈز ایکسچینج ہوں گے لیکن ایڈ دی اینڈ آپ کافی لائٹ محسوس کریں گے اور آپ کی دشمنی بھی ختم ہو جائے گی اور کافی آپ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کریں گے آپ کو ریلیکس محسوس کریں گے